اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب میں امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ابھی تک ہم جتنا بائیو کا پڑ چکے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا سمجھا ہوگا آج ہم اپنا سٹارٹ کریں گے ٹوپک پیج نمبر نائنٹی تھری سے جہاں پر لکھا ہے ایررزین مایٹاوسس ٹھیک ہے مایٹاوسس کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ڈویزن ہے سالس کی کروموسومس کی ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے ہم نے سگنیپیکنس بھی دیکھے سارا پروسس مایٹاوسس کا دیکھا اب سم ٹائم اگر اس میں کوئی ایرر اگر آ جاتا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے تو یہ پورا پیڑاگراف ہم کریں گے تو یہاں بتاتے ہیں ہمیں کہ ایررزین دل کنٹرول آف مایٹاوسسس می کاؤس کینسر ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اگر مایٹاوسسس میں ایررز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یعنی ڈیویزن نورمل سلس کی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اب نورمل سلس یعنی جو سلس ٹھیک نہیں ہوتے ان میں بھی اگر ڈیویزن کانٹینیو ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ کینسر کاؤز ہو سکتا ہے آل سلس ہے جینس سلس کے پاس ہی ایسے جینس ہوتے ہیں جو کہ مائٹاوسس کے پروسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی ٹائمنگ کو اس کے نمبر کو کہ کس حد تک مائٹاوسس کرنی ہے اور کہاں پر اسے روپ دینا ہے ٹھیک ہے sometimes mutation occur in such genes and cells continue to divide it result in growth of abnormal cells called tumors وہ جو abnormal cells ہیں نا یعنی کہ کہہ لیں کہ جو صحت مند cells نہیں ہوتے ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ان میں growth ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ تدار میں بھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں tumor ٹھیک ہے as long as these tumors remains in their original location they are called benign tumors جب تک وہ original location پہ یعنی جہاں پر abnormal cells کی growth زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہے وہاں پہ جب تک stay کرتے ہیں اسے کہتے ہیں benign tumors but if they invade other tissues اور اگر وہ دوسرے tissues کو بھی ساتھ ڈیمج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں malignant cancerous tumors and their cells are called cancer cells such tumors can send cancer cells to other parts in body where new tumors may form جب اس قسم کی tumors body کے دوسرے پارٹ پہ کہہ رہا ہے کہ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ نئے قسم کی tumors بنانا شروع کر دیتے ہیں this phenomenon is called metastasis spreading of disease یعنی کہ یہ disease کو پھلانے کا باعث بنتا ہے تو یہاں تک ہم errors in mitosis کا پورا paragraph کریں گے اور یہاں سے اگر ہمارے پاس metastasis کی definition وہ پوچھ لیتا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہے tumor scan سے لے کر last تک اوکے یہ definition بھی اندر سے نکل آتی ہے اور اگر حالی question error in mitosis کا آتا ہے تو وہ ہم یہ پورا paragraph cover کریں گے ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور اپنا بہت حیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی